السلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتو تو میرے پیارے دوستوں یہ ویڈیو سیرت النبی کی ہے جس میں بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے لوگوں میں کیسی گمراہیاں فیلی ہوئی تھی یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ سنایا کہ کیسے انہوں نے ستر سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے ان صحابی کا نام حضرت دیہ قلبی تھا وہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کی رسول مجھے ہر وقت ایک بات کا ڈر ستاتا رہتا ہے کہ جس کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں کیونکہ اسلام لانے سے پہلے مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے دیہیہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو لے کر تم اتنا پریشان رہتے ہو تو حضرت دیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی قوم کا سردار تھا آپ کے نبی بننے سے پہلے جب میری قوم گبراہی میں پڑی ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دینے کا رواز تھا کیونکہ کوئی بھی کسی کو اپنا داماد بنانا زلہ سمجھتا تھا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ستر سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے اتنا کہہ کر حضرت دیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے اور پھر آگے کا قصہ سنایا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ایک دن کی بات ہے مجھے کسی دوسرے شہر تجارتی کاموں سے جانا تھا اس وقت میری بیوی حمل سے تھی اور اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا میرا کام ایسا تھا کہ مجھے گھر لوٹتے لوٹتے سات سال گزر جاتے لیکن جاتے وقت میں نے بیوی سے کہا کہ اگر ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ ہی دفن کر دینا میری کمائی کا ایک پیسہ بھی اس پر خرچ نہ کرنا اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور کئی سالوں کے لئے دور ایک شہر میں جا کر تجارت کرنے لگا وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اپنی بیوی بچے کی کوئی خبر نہیں تھی میں تو دل ہی دل خوش تھا کہ میرے گھر تو لڑکا پیدا ہوا ہوگا لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے جب میں سات سال بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو بڑی امیدوں کے ساتھ گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکی تم کون ہو تو اس بچی نے جواب دیا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں یہ سنتے ہی میرے خوش اڑ گئے اور غصے سے میری آنکھیں لال پڑ گئیں میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے میں تو ہر روز آپ کو یاد کرتی تھی وہ لڑکی برابر میری ٹانگوں کو پکڑ کر بولتی جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا تھا پھر ایک دم میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری میں غصے میں گھر کے اندر آیا اور بی بی سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ بچی کس کی ہے میرا یہ سوال سن کر بی بی رونے لگی تو میں سمجھ گیا بہت دیر بعد بی بی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے دہیہ یہ تمہاری ہی بچی ہے جس وقت تم مجھے حمل سے چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے تو ہمارے گھر اسی بچی کی پیداش ہوئی تھی دیکھو نہ یہ کتنی پیاری ہے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قصہ سناتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے حضرت دہیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حقیقت میں میری بچی بہت خوبصورت اور پیاری تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کروں لیکن اگلے ہی پل خیال آیا کہ اگر میں نے ایسا کی اور اپنی بچی کو گھر میں ہی رکھ لیا تو قبیلے والے تانہ دیں گے کہ اے دہیہ تم تو ہماری قبیل کے دردار ہو اور آج تک تم دوسروں کی لڑکیوں کو دفن کرتے آئے ہو اب جب اپنی لڑکی کا نمبر آیا تو اس میں محبت دکھانے لگے یہ کیسا انصاف ہے اے اللہ کے رسول اس وقت میں فیصلے کی دوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک طرف تو میرے اندر اپنی پیاری سے چھ سال کی بچی کے لیے محبت امر رہی تھی تو دوسری طرف قبیلے والوں کی تانوں کا در تھا اس لیے آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنی اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دوں گا جیسا کہ میرے قبیلے کا رواج ہے پھر میں نے گھر کے ایک کونے سے قدال اٹھائی اور لڑکی کو گود میں لے کر باہر کی طرف جانے لگا تو میری بیبی نے دوڑ کر میرے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے دہیا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں یہ تمہاری ہی تو بچی ہے اسے مت مارو اے دہیا یہ بہت معصوم ہے اور جب سے تم اسے چھوڑ کر دور گئے ہو تو یہ ہر رات مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ اے میری امی میرے ابا کہاں ہے اور وہ کب آئیں گے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی اس کی زندہ بچی کو دفن کر دیا جائے اس لئے میری بیوی برابر میرا پیر پکڑے روتی جا رہی تھی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور آخر بیوی کو دھکاوں دے کر گھر سے باہر نکل گیا میری بیٹی میری گود میں تھی اور دوسرے ہاتھ میں پابڑا تھا اے میرے پیارے ابا کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں اے میرے ابا کیا آپ مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہیں میری بچی مجھ سے برابر سوال کیے جا رہی تھی اور میں خاموش اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا آخر چلتے چلتے میں کبستان میں پہنچا اور بچی کو ایک جگہ بٹھا کر پاس ہی گھٹا کھوڑنے لگا دو بہت تیز تھی اس لیے گھڑا کھوڑتے ہوئے میرے سارے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا میں تھک کر کبھی تھوڑی دیر کے لیے دور کھڑا ہو جاتا اور پھر آ کر گھڑا کھوڑنے لگتا میری بیاری بچی پاس بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اچانک وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان آپ اسی تیز دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں اور پھر وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر لگے پسینے کو پوچھنے لگی اور میرے بالوں میں جو مٹیر پڑ رہی تھی اسے وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے جھاڑنے لگی میری بچی مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اے میرے ابا جان آپ ایسی دھوپ میں محنت نہ کریں مجھے آپ کو پریشان ہوتا دیکھ بلکل ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے میری اس معصوم بچی کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک سخت دل باپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں وہ تو بچاری دل ہی دل خوش تھی کہ آج اتنے سالوں کے بعد اس کے والد دور شہر سے واپس آئے ہیں لیکن میں اپنی بچی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا اس لئے گھڑی دھوپ میں بھی تیزی سے وہ گھڑا کھوڑتا رہا آخر جب میں نے وہ گھڑا پوری طرح کھوڑ لیا تو اپنی بچی کو بہانے سے پاس بلا کر اسے گھڑے میں دھکا دے دیا گھڑے میں گرتے ہی میری بچی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان یہ آپ میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن میں نے ایک بار بھی اس پر ترس نہ کھایا اور پابڑے سے اس پر مٹی ڈالنے لگا وہ بچی روتے ہوئے کہے جا رہے تھی کہ اے میرے ابا جان مجھے مت مارو میں اب کبھی بھی آپ سے کھلونے لانے کو نہیں کہوں گی نہ کبھی نانی کے گھر جانے کو کہوں گی میرے پیارے ابا مجھے معاف کر دو میں آپ سے بہت محفت کرتی ہوں اے اللہ کی رسول اس وقت میری معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری طرف پہلا مجھ سے رحم کی بھیگ مانگ رہی تھی اور مجھ سے ظالم باپ کو ایک بار بھی اس پر ترس نہ آیا آخر جب میری بچی میری طرف سے بلکل مایوس ہو گئی تو اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا اے میرے رب میں نے سنا ہے کہ اب ایک نبی آنے والا ہے کہ جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اور لوگوں کو صحیح راہ دکھائے گا تو اے میرے رب اس نبی کو بھیج دو کیونکہ تیری دھرتی پر معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی بچی پر مٹی ڈالتا جا رہا تھا اور آخر میں میں نے اسے پوری طرح زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا وہ اندر ہی اندر تڑپ کر مر گئی اتنا واقعہ سنانے کے بعد وہ صحابی بہت زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میرے سر یہ ایک ایسا گناہ ہے جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے کہ آخر قیامت میں میرا یہ گناہ معاف کیا جائے گا یا نہیں حضرت دیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسا دردناک واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑی مبارک آسوں سے تر ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اے دیہ تم اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرو تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے دوستو اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا واقعے کتابوں میں نظر آتا ہے کہ حضرت سعصہ بن نازیہ نام کے ایک مشہور صحابی نے زمانہ جاہلیت میں تقریبا تین سو ساٹھ سے زیادہ بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا وہ صحابی خود اپنا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میری دو جوان اوٹنیاں کہیں کھو گئیں تو میں اپنے ایک قیمتی اوٹ پر سوار ہو کر ان دونوں کی تلاش میں نکلا بہت دور جا کر ایک سہرہ میں مجھے وہ دونوں اوٹنیاں مل گئیں میں انہیں لے کر واپس لوٹ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ دو گھر بنے نظر آئے میں پاس گیا تو وہاں ایک بڑھے دادا بیٹھے ملے میں ان سے باتیں کرنے لگا کہ تب ہی سامنے کے گھر سے آواز آئی کہ اے بڑھے بابا آپ کے گھر ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو ان بڑھے بابا نے پوچھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یہ لڑکی تو جواب ملا کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے یہ سنتے ہی اس بڑھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی کو ابھی فوراں دفن کر دو مجھے اپنے گھر لڑکی نہیں چاہیے بڑھے بابا کی ایسی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں نے ان سے کہا کہ اے بڑھے دادا آپ اس لڑکی کو دفن نہ کریں بلکہ مجھے دے دیں میں اس کی اچھی پرورش کروں گا یہ سن کر اس بڑھے آدمی نے جواب دیا کہ تم مجھے اس کے بڑھے میں کیا دوگے تو میں نے کہا کہ آپ جو مانگو گے میں وہ سب دینے کو تیار ہوں تو اس بڑھے بابا نے کہا کہ یہ اپنی دونوں جوان اٹھنیا اور اونٹ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اس بچی کو لے جاؤ یہ سن کر میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ سارے اونٹ ان کے حوالے کر دئیے اور اس بچی کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا پھر اس کے بعد اسلام جانے تک میں نے تقریبا تین سو ساٹھ سے زیادہ بچیوں کی اسی طرح زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر بچی کے بدلے میں نے دو اٹھنیا اور ایک جوان اٹھ دیا ایک بار ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا مجھے میری ان نیکیوں کا کوئی بدل ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اس کا پورا پورا عذر دیا جائے گا دوستو یہ دونوں واقعہ سننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر آنے سے پہلے لوگوں کے کیا حالات تھیں جیسے ہندو مذہب میں عورتوں کو ستی ہونا پڑتا تھا اسی طرح عربوں کی تہذیب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عورتوں کی کوئی بھی عزت نہ تھی باپ کے ملنے پر بیٹے اپنی ماں کو ہی بزاروں میں جا کر بیش دیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہر مہینے عورت کی خاص دنوں میں انہیں ایک کٹری میں بن کر دیا جاتا اور اس کے ہاتھوں کی چھوئی ہر چیز کو حرام سمجھا جاتا اور انہیں کھانا بھی پیروں سے لات مار کر ٹھوکری کے باہر سے ہی دیا جاتا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے عورتوں کی عزت کرنا سکھائی اور فرمایا کہ دنیا میں ایک عورت ہی ہے کہ جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے زندگی گزارنے کی طریقے سکھائے اور گھٹا تھوپ طریقے نکال کر لوگوں کی روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی پیارے دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئی ہے اور اس واقعہ سے کوئی علم حاصل ہوا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن ضرور دبائیے گا اور ساتھ میں بے لیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریے گا اللہ حافظ